اسلام علیکم ناظرین مید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے بولی ووڈ ایکٹر سے لے کر کپل شرمہ تک پاکستانی کومیڈی کو ایز رول مارڈل کے طور پر لیا جاتا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی ہاں آج ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں وہ کون کون سے انڈین آرٹسٹ ہیں جو پاکستان کی کومیڈی کو ایز رول مارڈل کے طور پر لیتے ہیں ان میں بولی ووڈ کے ایکٹرز پکشے کمار اور گویندہ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے کومیڈیون کو اپنا رول مارڈل یعنی گروہ یا استاد مانتے ہیں گویندہ اور اکشے کمار عمر شریف کو اپنا گروہ بنتے ہیں اور عمر شریف سے اپنے ہاتھ میں شگردی کا دھاگہ بنبایا ہے جس کی بدولت انہوں نے کئی مشہور فلمیں دی جو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گینٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ملتی رہیں کپل شرما کی بات کرتے چلیں جو آج کال انڈیا کے سب سے مشہور کومیڈیون ہیں وہ بھی پاکستانی کومیڈیون کو ایز رول مارڈل کے طور پر لیتے ہیں نسیم وکی کا بتانا تھا کہ کپل شرما شو کے دراؤن کے پاس آیا اور اسے کہا بھائی میں پروگرام بنانا چاہتا ہوں شو کرنا چاہتا ہوں نسیم وکی نے کہا بھائی یہ بنا لیتے ہیں تو کپل شرما نے اسے اپنی کہانی بتائی تو نسیم وکی نے کہا یہ تو کھانی ساری میری ہے تو کپل شرما نے کہا بھائی کھانی یہی رہے گی ہم نے صرف کانٹر ہٹھانا اور فیملی ان کر لینی ہے پھر نسیم وکی نے ایز رائٹر کے طور پر کومیڈیون آئیویڈ کپل کے بیس شو پہلے بیس شو خود رکارڈ کیے اور نسیم وکی کا کہنا تھا کہ یہ صاحب اپنے ہی کاوش ہے مزید یہ کہ کپل شرما نے نسیم وکی سے کہا کہ مجھے کانٹر مارنا سکھائیں کہ جب کوئی اونڈینس میں کوئی فکر آتا ہے تو اسے کیسے کانٹر مارنا ہے پھر نسیم وکی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پھر نسیم وکی اس کا رپلائی کرتا وہ سارے جملے کپل شرما کو دے دی جاتے اسی طرح کپل شرما وہ جملے استعمال کر کے مشہور اور ہٹ ہو گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بولی وکی ایکٹر سے لے کر مشہور کومیڈین تک صاحب پاکستانی کومیڈین کو ایزر اول مارڈل کے طور پر لے کر مشہور ہو گئے اور شہرت کی بلندیوں کو جھو گئے یہ صاحب پاکستانیوں کی محلونے منت ہے